بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نالور فارم پچھلے لیکچر میں لیکچر نمبر 11 میں اس کے ورکنگ رول ورکنگ سٹپ سمجھا رہے تھے اب یہ ایک پریکٹرس وسٹن دیا جا رہا ہے جس میں وہی سٹپ اے وان طریقے سے اپلائی ہو جائیں گے اب سٹپ کی ریپیٹیشن نہیں کی جا رہی بلکہ ایک پرسیجر سمجھا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے ورکنگ کر سکتے ہیں جس میں دیورنگ ورکنگ بچے کی ٹینشن نہیں ہوگی بڑی آسانی سے اس کے سٹپ کمپلیٹ ہو جائیں گے سو اس میں گیون میڈرکس یہ ہے جو کہ آرڈر 3x4 کی ہے اب دیکھیں پی اور کیوں کس طرح سیلیکٹ ہوں گی یہ اس 3 کو دیکھتے ہوئے 3x3 4 کو دیکھتے ہوئے 4x4 سینٹر میں ایزز ایز وہ میڈرکس ای آ چکی جس کا ہم نام ان جنرل ای رکھتے ہیں ایسے وہ ای ایز ایز یہاں گئی ادھر 3x3 کی ادنٹی ادھر 4x4 کی ادنٹی اب یہاں پر یوز ہو جائیں گے کالم اپریشنز اور اس سائل پہ یوز ہو جائیں گی رو اپریشنز یعنی کہ اب پر کیا ہوگا جہاں کام اس پر کرنا ہے جو جو برکنگ روز پر ہوگی اس کے ریلیمنٹ ہاں کام اس پر کریں گے جو جو برکنگ یہاں کالم پہ ہوگی اس کے ریلیڈڈ ہاں ادھر اپریشن اپلائی کریں گے یہ دونوں پروسس آپ دیکھتے جائے ہمیں جیجمنٹ کیا سے ہوگی یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو وہ ظاہرہ سٹیپس آپ دوبارہ سے پچھلے لیکچر سے سمجھ سکتے ہیں سٹیپس سمجھ آگئی یا کوئی تھوڑی بہت ڈیفیشنسی رہ بھی گئی تو وہ ابھی کلیر ہو جائے گی یہ دیکھئے سب سے پہلے آپ نے اس برسٹ اینٹری کی جگہ پر ون بنانا ہے تو بائی چانس وہ پہلے ہی ون ہے یہاں اس ون کو کریئیٹ کرنے میں ہمیں کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑا جو پہلے ہی ون ہے اگر ون بنانا پڑتا تو جب ہم رو اپریشنس یا کینونکل فارم لیکچر 11 میں سمجھ آ رہے تھے وہاں پر یہ ون نہیں تھا تو ایک 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 جامپل میں ون بنا کے دکھایا گیا فیلہا یہ پہلے ہی ون ہے اس لیے یہ سٹیپ آپ کر کر بلیڈ نیکسٹ سٹیپ اس کے اس کے نیچے سب زیروز کرنے ہیں اور اس کی اس سائل کو بھی سب زیروز کرنے ہیں یہ ہمارا سٹیپ ٹو اور ٹری ہے جب اس کے نیچے زیروز کرنے ہیں تو ہمیں رو اپریشنس یوز کرنے ہیں یعنی کہ اس رو کو تھری سے ملٹیپلائی کر کے اس میں سے مائنس کریں اس رو کو ٹو سے ملٹیپلائی کر کے اس میں ایڈ کریں تو ان رو اپریشنس کے اگینسٹ ہمیں ساتھ ساتھ وہی کام اس پر بھی کرنا ہے اس پر روز کے ساتھ کام ہو رہا ہے یہ رو اپریشنس لکھے گئے یہی والے ادھر بھی لکھ دیئے ادھر بھی لکھ دیئے یہ کالنگ والی سٹیٹمنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑا یہ جسٹ کافی پیسٹ کیا ہے اس پر ورنی کرنا کیونکہ ہمیں روز کے ساتھ ہم کام کرنا ہے یہ سٹیپ ڈیٹیل سے لکھا گیا ہے اس میں کوئی ایس سچ بات بتانے والی نہیں ہے سب کچھ ڈیٹیل سے ایسٹ ڈیٹن سامنے ہے اگلے سٹیپ میں جہاں پر یہ سمپلیفیکیشن کر کے لکھ دیا گئے ہیں اس دیئے نو کیلپولیشن یہ کافی پیسٹ اس کے بعد آپ دیکھئے یہ کام آپ کا ہو چکا یعنی کہ اس بان کے نیچے سب زیروز ہو چکے اب ہمارا کام ہوگا اس کی اس سائیڈ کو چلتے ہوئے تمام زیروز کرنے ہیں یعنی کہ ادھر کو بھی زیروز ادھر کو بھی زیروز ادھر کو زیروز اس لئے سٹیپ میں ہو چکے اب ادھر کو زیرو کیسے ہوں گے اس کالم کو تو سے ملٹیپلائی کر کے اس میں سے مائنس کریں اس کالم کو ایز اس میں ایڈ کر دیں تو آپ کے یہ دونوں زیروز ہو جائیں گے یہ کالم کا نمبر پہلے ہی زیرو ہے تو اب یہ سٹیپنگ ادھر آپ کو لکھ کے دے دی گئی کہ یہ کام کیا آپ دیکھئے کیونکہ کالم کا اس اپریشن ہو رہے ہیں اس لئے اس میٹرکس پر وہ ڈیٹیل لکھی گئی تو اب کالم اپریشن ادھر لگائے جائیں گے اس سائٹ پہ یہ کالم والی لائن چل رہی ہے جو اپریشن ادھر کالم پر اپلائی کر کے ہم نے وہ زیروز بنائے وہ ہی اپریشن ادھر بھی لگائے لیکن آپ پر رو والا حصہ کپی پیسٹ ہوا رو والا حصہ ایز اس لکھا گیا کیونکہ رو پر کام نہیں ہوا ہاں جی یہاں سے اگلا سٹیپ جو یہ ہے یہ جسٹ سمپلیفیکیشن کا سٹیپ ہے ان کو پلس مائنس کر کے لکھا گیا ہاں جی اب آپ کا اتنا حصہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ نیچے یہ دیکھئے ادھر کو زیروز اور ادھر کو زیروز جہاں ہنٹ لگتے جا رہے ہیں آپ کو وہ زیروز مل گئے اس کے بعد اب سٹیپ کیا ہے نیکسٹ والی اس سٹیج پر اب آپ نے پھر سے وہی سٹیپنگ اپلائی کرنا شروع کر دی رہی ہے جو اوپر سے سٹارٹ کی گئی ہاں جی اس کے بعد اب دیکھئے وان زیروز زیروز اب اس کی جگہ پر وان کیسے لیا جائے یعنی کہ جو ادھر شروع میں وان تھا اب رو بائی زیروز کالنب بائی زیروز اب اس ٹو پر وہی سٹیپنگ یعنی کہ پہلے اس کو اب اس ٹو کی جگہ وان کیسے ہو سکتا ہے رو اپریشن لگا کے بھی ہو سکتا ہے کالنب اپریشن لگا کے بھی ہو سکتا ہے دونوں کام اوپی لیول ہیں جو آپ کو آسان نظرائیو کر دیں مثلا اگر ہم ان دونوں کالنب کو جسٹ انٹرچینج کر دیں تو یہ وان ادھر آ جائے گا جو ہماری ضرورت پوری کر دے گا اور یہ ادھر شفٹ ہو جائے گا ہمیں یہاں وان چاہیے تھا تو یہ دونوں کالنب یہ دیکھئے انٹرچینج کرنے کا سٹیپ لکھا ان دونوں کالنب کو انٹرچینج کیا کیونکہ یہ کالنب وائز کام کیا تو پھر ادھر بھی اس کے دونوں کالنب کو انٹرچینج کر دیا گیا رو والا حصہ جسٹ کپی پیسٹ اس سے اگلے سٹیپ میں سمپلی فائی کر کے لکھا اب سمپلی فیکشن کا سٹیپ آپ کے پاس یہاں آج با جو یہ تھا اب دیکھئے سینٹر میں وان زیرو زیرو وان یہ آپ کی ایڈینٹٹی بن چکی اس کے بعد جو ریمیننڈ حصہ ہے اب ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے یعنی کہ یہ وان جیسے پھر دیکھئے یہ وان بنایا اس وان کے نیچے زیروز اس وان کے رائٹ پر زیروز اس وان کے نیچے زیروز اس وان کے رائٹ پر زیروز اب ہم وہی وان یہاں کریئیٹ کر چکے ہیں اس باکس میں اس وان کی رائٹ سائیڈ بھی زیروز اس وان کے نیچے بھی زیروز نیچے پہلے ہی زیروز بن چکا ہے ایک ہی زیرو ہے صرف رائٹ سائیڈ زیرو کرنے والی رہ گئی جب رائٹ سائیڈ یہ زیرو کرنا ہے یہ زیرو کرنا ہے اس کالن کو 2 سے ملٹیپلائی کر کے اس میں ایڈ کریں اس کالن کو 5 سے ملٹیپلائی کر کے اس میں سے سبڈریکٹ کریں مائنس کریں یہ دونوں زیروز ہو جائیں گے یہ وہ سٹیپ لکھ دئیے گئے ہیں اگلے سٹیپ میں وہ کیلکولیشن لکھ دی گئی ہے یہ سمپلیفیکیشن کر کے سٹیپ آ چکا اور اب آپ کا سٹیپ یہ حال ہو کے یہاں مہنچ چکے پھر ہم نے وہی ترتیب اب اس پہ آدھانا ہے اس 11 کی جگہ وہی 1 بنایا جائے گا تو جب اس 11 کی جگہ 1 بنانا ہے تو آپ 1 بائی 11 سے مٹیپلائی کر دیں رو 3 کو یا 1 بائی 11 سے مٹیپلائی کر دیں کالم 3 کو یہاں تھوڑی سمجھنے والے بات ہے یہ سٹیریک لگایا ہے اس پہ ابھی تبصرہ کیا جائے گا فی الحال یہ ایک سٹیپ بتایا کہ ہم نے رو 3 کو 1 بائی 11 سے مٹیپلائی کیا تو یہ 1 بن چکا اب یہ والا 1 بننے کے بعد اس کے نیچے بھی 0's اس کی رائٹ سائٹ بھی 0's نیچے تو اس کی انٹری ہی نہیں ہے کوئی صرف رہ گئی اس کی رائٹ سائٹ تو رائٹ سائٹ 0 کیسے ہوگی اس کو آپ 7 بائی 11 سے مٹیپلائی کریں کالم 3 کو کالم 4 میں ایڈ کر دیں تو ایسا کرتے ہوئے ہم اس سٹیپ پہ پہنچ چکے یہ جس پر گھڑ گیا مٹیپلائی کریں اب لاسٹ سٹیج کیا ہے یہ آپ کی بن گئی ہے ایک ایڈینٹی میٹرکس جو آئی کے نام سے آنی تھی جو باقی وجہ وہ آپ کا بن گیا نل میٹرکس اور اب یہ ہو گئی P یہ ہو گئی Q جو سٹارٹ میں رکھے گئے تھے کچھ جگہ پہ یہ کوسٹن پوچھا جاتا ہے کہ P اور Q کی ویلیوز بھی بتا دیں تو اب آپ لاسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ P کی ویلیو ہے یہ Q کی ویلیو ہے یہ P اور Q دونوں کی پراپرٹیز کیا ہیں یہ نمبر وان نون سنگولر میٹرسز ہیں نون سنگولر نمبر ٹو یہ دونوں یونیک نہیں ہیں یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بس یہ یہی جواب ہے یونیکنس کے میننگ پہلے بھی بتایا جاتے ہیں اب یہ یونیک کیوں نہیں آتی مثلا ہو سکتا ہے بک پر آنسر یہ نہ ہو اس سے ڈیفرنٹ ہو یونیک اس لیے نہیں آتی یہ سٹیرک کی جو بات ہوئی تھی کہ سٹیرک ابھی سنتے آ جائے گا ابھی ہم نے کیا کیا اس الیون کی جگہ وان بنانے کے لیے رو تھرڈ کو ہم نے وان بائی الیون سے مرٹیپلائی کیا تو اس کے اگینسٹ کام رو والے حصے پر کیا گیا آپ کے پاس یہ انسر آیا اگر یہاں پر ہم یہی الیون کی جگہ وان بناتے ایسے کالم بائی چلتے ہوئے کالم تھرڈ کو وان بائی الیون سے مرٹیپلائی کرتے وان یہ پھر بھی ہو جاتا تو پھر کالم اپریشن ادھر ہونے تھے ادھر کالم تھرڈ کو ہم نے وان بائی الیون سے مرٹیپلائی کرتا تھا جو چینج ادھر رو میں آئی تو پھر وہی چینج یہاں اس کالم میں آئی تھی تو اینڈ پہ پہنچ کیوں چینج ہو جانا تھا فی ڈیفرنٹ ہوتا کیوں ڈیفرنٹ ہوتا اس لیے یہ سٹیرک والی بات پیچھے بھی کسی اور طریقے سے ورکنگ پوسیبل تھی یہاں پر جیسے دو سٹیپ الگ الگ سمجھا دیئے کہ ایسے ہو سکتا ہے یہی کام پچھلی کسی جگہ پر وان بنانے کا رستہ اور ہو سکتا ہے رو بائیز یا کالم بائیز اس طرح سے جو پی اور کیو میٹرسز ہیں وہ یونیک نہیں آئیں گی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں جسٹ سٹیڈنٹ کے لیے ان پی اور کیو کے آنسلز بناتے ہوئے ان کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تینوں کو تو آپ کو یہ سینٹر میں جو ای میٹرکس ہے وہ منتی بھی نظر آئے نہیں فیلحال آنسل ایک اور پچھا جا سکتا ہے کہ اس کا رینگ بتا دیں تو آپ کے پاس یہ 3 بائی 3 سے یہ 3 ہی اس کا رینگ ہے جیسے آر رینگ ہوتا ہے اس حوالے سے یہ آپ کا کنونکل فارم یا نارمل فارم کا ورد ہے اب تک اگر کسی بچے کو کوئی کسی بجے کا ٹینشن ہے تو کمنٹ ہم سے ظاہر رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر بھی اگر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو کہیں کسی بھی لیکچر کی کسی بھی آرٹیکل کی تو انشاءاللہ آپ تک وہ پہن جائے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے دوستوں میں شیئر کریں Thank you very much